اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیوں میں آپ کو سبسیڈی کی بہت ہی آج اہم معلومات دینے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے جس میں آپ کو گندم کے بارے میں سپریے کے بارے میں ڈی اے پی آٹو سبسیڈی کے بارے میں کینولا اور سورج مکھی کے بارے میں اور ویریفکیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتانے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو گندم اور دوسرا سپریے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپریے کے کوپن جو ہیں کاشتکار بھائیوں سب دوست کہہ رہے تھے پہلے کہ گندم کے کوپن جو ہیں اب نہیں لگیں گے ڈیٹ ختم ہو گئی ہے ایکسپیر ہو گئے ہیں کوپن فال نہیں ہو رہے یہ کوپن اب گندم کی سوری سپریے کے سب سیڈی جو ہے وہ کبھی نہیں ملے گی لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ گندم کے کوپن جو ہیں وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنے ہیں اور سینٹ نہیں کرنے یا تو کچھ ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو گندم کا میسیج جو ہے وہ نہیں آ رہا تو آپ جو ہیں وہ سپریے اور گندم اور سورج مکھی کوپن جو ہیں تین اگر سینٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں یہ کوپن جو ہیں وہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈی اے پی کے کوپن جو ہیں جو جب ہم جب ریپلائی نہیں مل رہا تھا تو کوپن جب سینٹ کرتے تھے تو کچھ لوگوں کے کوپن جو ہیں وہ شو نہیں ہوتے تھے وہ ضائع ہو جاتے تھے تو اس کا حل یہ ہے کہ کوپن جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن دوستوں کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب ان کے لئے خوشی کی خبر ہے جنہوں نے ڈی اے پی کے کوپن سینٹ کیے اور شو نہیں ہوئے پہلے والی بات میں مکمل کر لوں اس کے بعد ڈی اے پی کوپن پڑاتا ہوں تو سپریے کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کافی دوستوں نے کہا کہ سپریے کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں ملے گی اور یہ کوپن جو ہے وہ فعل نہیں ہو گئی پہلا مہینہ آ گیا ہے تو اسی طرح کاش کر بھائیو یہ پندرہ تاریخ سے میں نے آپ کو کہا تھا تو الحمدلہ پندرہ تاریخ کو ہی فعل ہوئے ہیں اور پندرہ تاریخ کو ہی کوپن جو ہے وہ لگنا سٹار ہو گئے ہیں اور اسی طرح اب جو ہے آپ کو نوے دن کے اندر ادا کر دی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ کیوں آ رہا ہے یہ گندم کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ گندم کی سپریے کی سبسیڈی کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریے کی سبسیڈی جو ہے وہ آٹو ملے گی چوبیس سے اٹھ سالے گھنٹے کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا جو کاشتکار بھائی کوپن سینٹ کرے گا لیکن امید ہے اب ہی جلد مل جائے گی نوے دن کا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ جن کاشتکار بھائیوں نے گندم کے کوپن سینٹ کیوں ہوئے ہیں ان کو سبسیڈی کی رقم نہیں ملی اب آج معلومات یہ ملی ہے کہ حکومت سپریے کی پیمٹ جو ہے وہ بعد میں دے گی اور پہلے جو ہے وہ گندم کی کلیئر کرے گی اور اب وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گندم کے جن کاشتکار بھائیوں نے کوپن سینٹ کیے ہیں ان کو سبسیڈی کی رقم جو ہے مکمل طور پر کلیئر کر دی جائے اس کے بعد سپریہ کی سبسیڈی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو اب امید ہے کہ آج یہ کنفارم نیوز تو نہیں ملی لیکن معلومات بہت لی ہے اور اس منت کی لاس دن تک انشاءاللہ سبسیڈی جو ہے وہ گندم کی تمام کاشت کارپائیوں کو دی جائے گی اور آٹو دی جائے گی کہ یہ گندم کی جو سبسیڈی کی رقم ہوگی یہ تین مرحلوں میں دی جائے گی پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جن دوستوں نے مطلب جارویں مہینے کی پندرہ ڈیٹ کو اگر کوپن سینڈ کیے ہیں تو پہلا مرحلہ ان کو دیا جائے گا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا جنہوں نے بارویں مہینہ پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے کوپن سینڈ کیے تھے اور تیسرا مرحلہ یہ ہوگا جن کاشت کارپائیوں نے گندم کے کوپن جو ہیں بارویں مہینے کی اکتی تاریخ تک لیکن بارویں مہینے کی پندرہ تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تھی اب حکومت نے بار گندم کی جو کوپن کی میاد تھی وہ اکتی بطلب بارویں مہینے کی اکتی تاریخ تک جو ہے وہ کار دی تھی تو کاش کر بھائیو اسی طرح اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ گندم کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ تین مرحلوں میں دی جائے گی اب انشاءاللہ گندم کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے بہت سے دوست جو ہے وہ پریشان ہے کہ گندم کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں مل رہی تو پیارے کاش کر بھائیو جس طرح میں نے آپ کو پہلے تسلی دی تھی کہ سپریہ کے کوپن جو ہے وہ لاگ جائیں گی اس کے لئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جس طرح سپریہ کے کوپن لاگ گئے ہیں اور انشاءاللہ گندم کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ اس ہفتے کی اس منت کی لاسٹ تاریخ تک بدایا جا رہا ہے کہ سبسیڈی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو انشاءاللہ گندم کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ مل جائے گی مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ جب آتی رہیں گی تو آپ کو دیتا رہا ہوں گا تو آپ بتا دیتا ہوں سورج مکھی کے بارے میں تو سورج مکھی کے بارے میں بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہماری پچھلے سال والی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں آئی تو کاش کر بھائیو میں آپ کو یہ بتا ہاں ویریفکیشن اور آٹو سبسیڈی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کنولا لیکن یہ بات متکمل کر لو کہ جن دوستوں نے سورج مکھی کے پچھلے سال کوپن سینڈ کیے تھے تو جن دوستوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ اب تک نہیں ملی تو ان سے گزارش ہے اپنے فیلڈ اسسٹن کے پاس جا کر سبسیڈی کی رقم جب ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو سبسیڈی آپ کو رقم ملے گی اس کے بعد جو نیو کوپن سینڈ کریں گے ان کو ملے گی اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں کچھ دوستوں کے کوپن ایسے ہیں جو مطلب نظر تو آ رہے ہیں لیکن ایکسپیر ہو چکے ہیں مطلب جنہوں نے سینڈ کیو ہوئے ہیں کچھ دوستوں کے آج معلومات ملی ہے کہ کچھ دوستوں کے کوپن جو ہے وہ ایکسپیر ہو چکے ہیں تو ان کو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں ملے گی اور اب بتا دیتا ہوں آٹو سبسیڈی ڈی اے پی کے بارے میں ڈی اے پی کا کوپن کے بارے بتا رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں نے جب ریپلائی بند تھا تو کوپن سینڈ کرتے تھے تو ان کے کوپن جو ہے وہ شو نہیں ہو رہے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بار بار مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کوپن جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے اس کا کیا پڑے گا کیا ہمیں تو پریشانی ہے لیکن پیارے کاشت کر بھائیو جن کے کوپن جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریبا کچھ دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے کوپن جو ہیں وہ آٹو میٹکلی شو ہو جائیں گے پھر جو ہیں چاہے آپ کو آٹو سبسیڈی مل جائے چاہے آپ کو ویریفیکیشن کروانا پڑے تو اس کے لئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب بتا دوں ڈی اے پی سبسیڈی آٹو کے بارے میں آج جو ہے وہ دو سو چھتالی اور دو سو سنتالی جو ہے وہ سیریل نایا آ گیا ہے تو آٹو سبسیڈی کسانوں کو حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے تو دھڑ دھڑ جو ہے وہ کسی مطلب ایک منٹ جو ہے وہ نہیں رکی اور جن دوستوں کی پچھلی پیمٹ رہتی ہے پرانی پیمٹ تو اس میں تقریباً بیس سے پچی فیصد جو ہے وہ پورے پنجاب میں کاشتکار بھائیوں کو پرانی پیمٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ حکومت ادا کر رہی ہے آج میرا بھی ایک ہزار بھائی آیا ہے پرانا پچھلے سال والا تو جس کے لئے میں اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ کل ویٹسپ پر سکرین چار بھی دے سکتا ہوں اگر کوئی دوست لینا چاہے تو بہت سے دوست جو ہیں بار بار ویٹسپ پر میسج کرتے ہیں تو اب ویریفیکیشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں اور کانولا کی سبسیڈی کے بارے میں بتا دوں کہ کانولا کی سبسیڈی کی رقم جو ہے کاشتکار بھائیوں وہ بھی پچھلے سال والی پرانی پیمٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور اب آپ کے ایک اور بات بتا دیتا ہوں چنے کی سبسیڈی کے بارے میں چنے کی سبسیڈی جو ہے وہ بھی حکومت جو ہے وہ آدھی پیمٹ جو ہے آپ دے رہی ہے آدھی پیمٹ بعد میں ملے گی تو کائش کر بھئی جن دوستوں کے چنے کے اگر آپ کے پاس کوپن ہیں تو وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور ان کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ویریفیکیشن کی آپ وہ کیونکہ کوپن کی میاد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ کے سامنے پہلے تین سو چار سو رپے میں کوپن ملتا تھا آپ جو ہے تقریبا آٹھ سو سے اوپر جو ہے وہ کوپن مل رہے ہیں تو انشاءاللہ ویریفیکیشن کہ نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے تو آپ جو ہے فیلڈ اسسٹن کے پاس کام جو ہے وہ ذمہ لگایا جا رہا ہے جس طرح پہلے کا کام تھا آپ بھی وہی طریقہ ہوگا لیکن تھوڑا مختلف ہوگا آپ سخت ہی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ویریفیکیشن جلد سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دو کہ آج معلومات ملی ہے کہ کسی بھی وقت ویریفیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہمت نہ ہارے انشاءاللہ کاشت کر پائے جن کی ویریفیکیشن ہونی ہے کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن ہونی ہے تو ان کو بھی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ دینی ہے تو اس لیے اور سبسیڈی کی رقم ویریفیکیشن والی اس لیے روکی ہوئی ہے حکومت نے جو کاشت کا ایک کارڈ نیول کارڈ لگا رہے ہیں اس پر سبسیڈی حکومت دے رہی ہے اور جن کے پرانے کار ہیں مطلب پہلے ایک دو دفعہ سبسیڈی حاصل کر چکے ہیں ان کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ روکی ہوئی ہے تو اب انشاءاللہ جن کی رقم جو ہے وہ روکی ہوئی ہے ویریفیکیشن ہونی ہے تو ان کاشت کار پائیوں کو حکومت کے طرف سے سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ ضرور دی جائے گی تو کاشت کار پائیوں یہ تھی آج کی اپڈیٹ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا آپ کومنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فوری کوشش ہوگی کہ آپ کو یوٹیوب پر جواب جو ہے وہ آپ کا دیا جائے گا تو شکریہ کائز کار پہ جو ہے کہ اللہ حافظ بائے